اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مریم کفار کی کلم سے تحریر کردہ نوول دینجرس کی اپیسوڈ نمبر ٹین کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بل آئیکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب سنائی نہیں دیتا تمہیں ڈاکٹر کو لات مارتا وہ سے دور دھکا دیتے دھاڑا تھا مقابل کی دھاڑ سن کر پیچھے آئے یلین کے قدم منچنے دھوئے تھے خود سے کپ کپاتے ہوئی وہ دو قدم پیچھے لے گئی تھی ہتھیلی سے بہتا ہوا خون نظر انداز کرتا وہ اپنے بائیں ہاتھ سے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا اپنا مخصوصت ہیار نکال کر اس کے سمت بڑھا تھا مقابل کے ہاتھ نے مارتو چھوٹے سے چاکو کو دیکھتی وہ بھئی یقینی سے پوری آنکھیں کھولے دیکھنے لگی تھی پل بھر میں تین ماہ پہلے کے منظر آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے رہی سے ہی قصر مقابل کے ہاتھ میں مارتو دنگوٹھی نے پوری کی تھی ہاتھ کے جرمیانی انگلی میں پوری آب اتاب سے چمکتی ڈائمنڈ کی ڈی ورڈ کی رنگ جو اس کے سفید رنگ ہاتھ میں ابری نسل اس کے خبرو شخصیت کا خاصہ تھی کس کے کہنے پر آئے تھے وہاں بولو شیمی کی کہنے پر آئے تھا میں جانتے تھے نا یہ ڈیل ڈینچرس پاس کی ہے پھر تم نے میری انفرمیشن لکھی داکٹر کے سفید کورٹ پر چاکو رب کرتا وہ چبا چبا کر الفاظ ادا کرتا داکٹر کے حسان خطا کر گیا تھا میں مجبور تھا بہت سلڑ کھڑاتے لہجے میں کہتا وہ گردن پر ہاتھ رکھے گردن پر رکھے چاکو کو دیکھ کر اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ گیا تھا گوڈ بائی ڈاکٹر نہیں اس کی بیبسی پر سفاکی سے مسکراتا وہ ایک پل میں چاکو سے اس کی گردن پر بار کر گیا تھا ڈاکٹر کی گردن سے نکلتا خون دیکھ کر وہ صدمے اور خوف سے لرستی چلائی تھی علین کی آواز سنتا وہ اس کی سندھ بڑھا تھا بیٹ ٹائمی موکہ زابیہ بگارتا وہ دل میں سوچتا اس کی سندھ بڑھا تھا یک ٹک پوری آنکھیں پھاڑے بغیر پلک چھپکائے اسے دیکھ رہی تھی چھے فٹ سے نکلتا دراز قد خندہ پہ شانی گہری براؤن آنکھیں ستوانا گلابی سرخی مال لب جنہیں وہ آپس میں بیوست کیے ہوئے تھا کلین شیف جس کی شخصیت میں چار چان لگا رہی تھی پلیک کلر کی جینس شیٹ میں ملبوس فبال کو پہ شانی پر بکھرے ہوئے تھا جب اگوار سامنے کھڑے شخص کا جائزہ لیتی وہ حیران ہوئی تھی صرف شیف اور آنکھوں کا فرق تھا سامنے کھڑے شخص ہو بہو میک جیسا دیکھتا تھا کہ تبھی میک کی کہہ الفاظ اس کے سن ہو دے دماغ میں باز کشت کرنے لگے تھے بلکل میرے جیسے ہینسے میں بہت تم جب انہیں دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی ان کی شخصیت اتنی پر اصرار ہے تم کھو جاؤ گی انہیں دیکھ کر اٹھ گٹھ کا سب بھول جاؤ گی پلک چپکائے بغیر انہیں دیکھتی رہو گی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سر چھڑکتے وہ نفی میں سر ہلاتی ہی زیانی ہوئی تھی ادھر آؤ بینڈج کرو علین کے خوبصورے چہرے پر خواب دیکھتا وہ صوفے پر بیٹھتا اسے سامنے آنے کا کہتا لب دب آ گیا تھا علین بھاری گرستار آواز سن کر وہ آواز میں لوٹی تھی اگر کسی کو بتایا تو ابھی صرف ٹریلر دکھایا تمہیں پھر پوری رات کی فلم دکھاؤں گا جانتی نہیں ہوں کس سے الجھی ہو تم مافیا کی دنیا کا باس ہوں میں نہیں نہیں میں کو نا تم اس شخص سے ہوئی اپنی پہلی ملاقات یاد کرتی وہی راسہ ہوئی تھی مقابل کے سرخ سرد آنکھوں میں دیکھتی وہ خود میں حوصلہ پیدا کرتی معصومیت سے گویا ہوئی تھی یہاں آوازین اسے آگے نہ بڑھتے دیکھ کر وہ نرمی سے مگر سخت لہجے میں بولا تھا ادھر آو میرے پاس ہاتھ بڑھا تھا وہ اسے اپنے پاس بلا رہا تھا چند پل کے لیے اس کے نرم لہجے پر اسے میک کا کمان ہوا تھا کہ اگلے ہی لمحے فورش پر خون میں لطپر ڈاکٹر کے مردر رسم کو دیکھ کر وہ خوف سے جھڑ جھڑی لے گئی تھی سونا نہیں تم نے ادھر آو بینڈج کرو اسے قدم پیچھے لیتے دیکھ کر وہ غصے سے دھاڑا تھا علین اسے نام آنتے دیکھ کر وہ غصے سے کہتا اس کے سندھ بڑھا تھا جھٹکے سے اس کی گلائی پکڑتا اسے اپنے ساتھ کھینچ کر سوفے کے سندھ بڑھا تھا اب کرو جلدی خون بہرہے آرام سے سوفے کی پوشت سے ٹیک لگاتا وہ درد کی شدت پر کابو پانے کی کوشش کرتا اتمران سے بولا تھا مقابل کی دہشت سے وہ کپ کپ آتے ہاتھوں سے فرسٹ ایٹ باکس کھولنے لگی تھی جلدی کرو علین اسے اتنی بے تقلیبی سے نام لیتے دیکھ کر وہ بے یقینی سف سے دیکھنے لگی تھی اس پر سٹیچنگ ہوگی تو کرو تم خوافزدہ نظروں سے سف سے دیکھتی وہ منمنائی تھی سوچ کیا رہی ہو جلدی کرو جب مر جاؤں گا جب کروگی یا کیا علین کی کپ کپ آتے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا وہ تقلیب میں بھی مسکر آیا تھا مقابل کی کرم ہاتھ کو جھٹکتی وہ تھوڑے فاصلے پر ہوئی تھی میں میں کیسے کروں گی مجھے نہیں پتا جلدی کرو اس سے پہلے میرا دماغ خراب ہو جائے خوف سے لرستی آواز پر وہ غصے سے پاگل ہوا تھا جلدی جلدی ہاتھ چلاتی ونیڈل میں دھاگہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگی تھی اس کی کامپنی کی وجہ سے ڈل کر نہیں دے رہا تھا دس دیکھ گنوں گا باس کی کاؤنٹنگ پر اس کے ہاتھ پیر پھولے تھے پلیز نہیں کریں اچھے نہیں ہو رہا مشل علین کی بات پر بہت دم غصے سے دھاڑا تھا باس کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی مشل وہاں پہنچی تھی دھاگہ ڈال کر دو علین کو بغیر آنکے کھولے وہ حکم دے گیا باس کا حکم اور ان کے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ کر مشل نے جلدی سے دھاگہ ڈالا تھا میں لگا دوں باس نہیں جو جس کا کام ہے وہی کرے گا مشل تو کبھی باس کو دیکھتے وہ مرے مرے قدم اٹھاتے آگے بڑھی تھی خون نکلنے سے باس کی کرم ہاتھ بھی تھنڈے پڑے تھے علین کی لمس پر وہ سرخان کے کھول کر اسے دیکھتا سیدھا ہوا تھا زختی سے لب بھینچے وہ ڈبڈبائی آنکوں سے نیڈل اس کے زخم پر سٹیچنگ کرنے لگی تھی سوئی کہ خال میں گزرنے پر وہ تکلیف سے لب بھینچ کیا تھا دوسروں کو بھی ایسے ہی تکلیف ہوئی ہے مقابل کو تکلیف پر داشت کرتے دیکھ کر وہ زخمی ہسی ہسی تھی تمہیں بھی دو تکلیف خود پر ضبط کرتا وہ نہائیت آج تکی سے کہتا مسکرائے تھا نکالو اسے جلدی یہ نکل نہیں رہی خون سے بھری نیڈل کو بیچ میں بھسے دیکھ کر وہ علین کو دیکھتا بولا تھا جس پر وہ ڈر سے اچھلتی اسے کھینچنے کی کوشش کرتی روحانسی ہوئی تھی آہ علین کا ہاتھ دور ہٹاتا وہ خود ہی نیڈل کھینچ کر باہر نکال گیا تھا بے یقینی سب ظالم شخص کو دیکھتی وہ لب دباتی نفی میں سار ہی لا گئی تھی ہیلو میک اب کیسی طبیعت ہے تمہاری علین کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتا وہ سپیکر پر مارچود شخص سے بہت دوستانہ لہتے میں گویا باتا ہم میری بات کروا دیں میک کا نام سن کر وہ برک رفتاری سے اس کے پاس آتے بولی تھی جس پر وہاں کے چھوٹی کرتا اسے دیکھ کر لپ تپا گیا تھا آرام کرو میری فکر نہیں کرو میں ٹھیک ہوں علین کو غصے سے دیکھتا وہ فان بند کر گیا تھا کرو بات کیا کرنی ہے سن رہا ہوں تھوڑا سا اس کے جانب جھگتا وہ نرمی سے بولا تھا وہ ٹھیک ہے کون وہ میک مقابل کے نرم لہجے پر بجلدی سے بولی تھی تمہارے سامنے ہوں علین کے لہجے میں اپنے لئے فکر دیکھتا وہ مسکرائے تھا نہیں میک کہاں ہیں تمہارے سامنے باس کے بعد پر ونفی میں سر ہیلاتی پیچھے ہونے لگی تھی جب وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اس کے کمر پر لے چاہتا اپنے قریب کر گیا چھوڑیں مجھے کیوں تڑپ رہی ہو اب میک کے لئے مشل کو جانے کا اشارہ کرتا وہ علین کے کان کے قریب سرگوشی کرتا غورایا تھا محبت پر تمہیں چھبا تھا نا اس رات کیا ہو گیا تھا پھر ویسے بھی تو میری قریب بہت قریب رہتی تھی عالم کی گردن پر اپنے زخمی علین کی گردن پر اپنے زخمی ہاتھ کے انگلیاں ترس تچ کرتا اس پر اس ترسائیہ ہسا تھا میں آپ کو نہیں جانتی میک کو نہیں جانتی نفی میں سر ہیلاتی وہ اس کا ہاتھ دور کرتی بولی جب وہ اللہ پھینچ کر کہتا اسے مزید قریب کر گیا بولو ہاں جانتی ہوں پھر کیوں کہہ رہی ہو مجھے نہیں جانتی جس میک کے لئے تڑپ رہی وہ تمہارے سامنے بیٹھے علین علین کی خوفزدہ نظروں سے دیکھتا وہ مسکرائے تھا نہیں آپ میک نہیں ہے کوئی کسی جیسا ہونے سے ویسا نہیں ہو جاتا مقابل کی قریب ٹھیلی پڑھتے دیکھ کر وہ جھڑ سے دور ہوئی تھی بوس آپ کے لئے جوز جوز کا کلاس پکرتا والین کے حراسہ جہرے کو دیکھتا کھڑا ہوا تھا یہ کام پسند نہیں تھا آج سے تو میری پرسنل سیکیٹری کا کام سر انٹرام دو گی کام کرتے ملازمین کو دیکھ کر کہتا وہ ہونک بنی علین کے سر پر بوم پھوڑتا مسکرائیا تھا چھوڑ اٹھاؤ اسے اور پاہر پھینک دو غصے سے اپنی ملازم کو بلاتا وہ تھاڑا تھا مشل بھئی کینیز اسے دیکھتی وہ مشل کی پیچھے جانے لگی تھی جب بوس نے اس کی کلائی پکڑتے اسے روکا تھا اپنے کام پر دہاں دو چلو میرے کمرے میں اور میرے کپڑے نکالو مجھے چینج کرنے اسے اپنے ساتھ کھینج کرنے جاتا وہ سیڈیوں کی سمت بڑھا تھا جب وہ اپنی پوری طاقت لگاتی اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی مگر وہ نا کام ٹھہری تھی کیا دیکھ رہی ہو نکالو کپڑے مجھے یہ کام نہیں کرنا میک تم کیوں کر رہے ہو ایسے میرے ساتھ سرخ متورہ مانکھوں سے اسے دیکھتی وہ معصومیت سے گویا ہوئی تھی میں میک نہیں ہوں علین علین کے سرخ نامانکھوں میں دیکھتا وہ نرم سے مسکرات لبو پر سے جاتا بولا تھا چھوٹ بول رہے ہو تم مقابل کا مسکراتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی تھی تمہیں تو میک کی شکل نہیں دیکھنی تھی نا پھر کیوں اسے بولا رہی ہو بار بار بھاری کم بیڈہٹے میں کہتا وہ اس کے سندھ بڑھا تھا اس لیے جھوٹ بول رہے تھے تو کھیل رہی ہو میرے ساتھ نہیں میں اب سچ بول رہا ہوں پہلے بول چکا جتنے جھوٹ بولنے تھے جتنا کھیلنا تھا کھیل چکا میں علین کے خوبصورے چہرے پر نظر جمعے وہ قدم با قدم اس کے سندھ بڑھا رہا تھا علین کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی خود پر سے اختیار کھوتا وہ سہ دیوار سے پن کر گیا تھا کیوں ان ظلم کرتی ہے خود پر مجھ پر علین کی گردن پر ناخنوں کے نشان جب اہرے سے کافی حتک ٹھیک ہو رہے تھے ان پر اپنی انگلیاں ٹریس کرتا وہ گھمپیر لہجے میں بولا تھا اور وہیں اس کے لمس پر وہ کرنٹ کھا کر دور ہونے لگی تھی جب وہ علین کی کمر میں اپنا زخمی ہاتھ ڈالتا اسے سختی سے اپنی گرفت میں قید کر گیا تھا I love you علین تم صرف میری اور ہاتھ گر تمہارا نشہ مجھے بہکا رہا بہکے بہکے لہجے میں کہتا وہ ایک بار پھر سے اس کی گردن کے نشان پر جھکا تھا کہ تب ہی وہ اس کی کوئی بھی بات سمجھنے سے کاثر تو انہوں ہاتھ مرتجسپ کے سینے پر رکھتی اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی مرتجسپ جو اس کی قربت میں بہک کر اپنی گریب ڈھیلی کر گیا تھا ایک جھٹکے سے دور ہوا تھا تمہیں لگتا ہے میں میک ہوں تو سنو یہ آنکھیں ہیں جس سے تمہیں یقین نہیں آرہا علین کے دور دھکیلنے پر اسے غصہ آیا تھا لیکن خود پر کابو پاتا وہ مسکرا کر اسے دیکھتا اپنی آنکھوں سے براؤن کلر کے لینز نکال کر باہر پھینک گیا تھا اور وہی جو آخری امید تھی اس کی کہ وہ میک ہے وہ بھی سب دم توڑ گئی تھی وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی علین کے دیکھنے پر ونیسٹا لب دباتا گہرا مسکرایا تھا تم میک کو دیکھنا چاہتی تھی لو دیکھو میں نے دوسرے کلر کی آنکھیں بھی نکال دی ہیں علین کی سند بڑھتا وہ سفاکی سے کہتا مسکرایا تھا اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی وہ دو کا دم پیچھے لیتی نفی میں سر ہیلا گئی تھی میرا نام مرتضی سب خان ہے تم صرف میری ہوں تمہارا جسم تمہاری ہر سانس پر صرف میرا حق ہے ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا وہ اس کے بازو دبوشتا اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا پلیز مجھے چھوڑ دیں مجھے جست سب خان کے کھینچنے پر اس کے سینے سے لگی تھی خوفزدہ نظر اسے دیکھتی وہ رونے لگی تھی خود کو اس کی وحشی قریبت سے آسات کروانے کی کوشش کر دی اس کے سامنے ہار جوڑ گئی تھی آہ نمبر سانس خارج کرتا وہ اسے دور ہوا تھا اور یک تک آن سو بہاتی علین کو دیکھتا وہ سختی سے جبڑے بینٹے مٹھیاں بند کرنے لگا تھا جب بچانک سے زخمی ہاتھ کی مٹھی بند کرنے پر کہ بچانک سے زخمی ہاتھ کی مٹھی بند کرنے پر وہ تقلیب سے آنکھیں بند کر گیا تھا جلدی کام کر اپنا اچھاؤ یہاں سے علین کی سمت سے روخ موڑتا وہ نہائیت آج تکی سے بولا تھا جب وہ کامتی ہوئی ایک نظر اس کی پیٹ پر ڈالتی جلدی سے ایک شرٹ اور پینڈ نکال کر وہاں سے بھاگی تھی مشل لیک کلر کے شرٹ اور پینڈ پہنے وہ علین کی تلاش میں نظر دوڑاتا مشل کو پکار گیا تھا جب فرما برطاری سے سر چکا کر آتے مشل اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی علین کہاں ہیں کھانا کھایا ہے اس نے ایک نظر مشل کے روکے سر کو دیکھتا وہ علین کی بابت سوال کر رہا تھا باس ابھی تو یہی تھی تو رہی تھی پتہ نہیں کہاں گئی وہ بہت تکلیف میں ہے باس نفی میں سر ہلا دی مشل نے علین کی حالت کا سوچ کر دکھ سے کہا تھا کیوں تکلیف میں ہے وہ پچھلے دو زن دن سے میک کے بارے میں پوچھ رہی تھی مطلب باب کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتی تھی کوئی کیا بات کرنا چاہتی تھی مشل کے بات پر وہ بے چین ہوا تھا پتہ نہیں باس باس کے لہرے سے آیا ہوتی بے چینی دیکھ کر مشل نے نفی میں سر ہلایا تھا تو تم دوست کس کام کی اس کی مطلب سے کہتا ہے وہ کھڑا ہوا تھا جب مرتجسپ وہ میک کو ہی دوست کہتی تھی باس مرتجسپ کے غصے سے گھونے پر بابا مشکل بھولی تھی جس پر وہ دانت پر دانت ہماتا اسے جانے کا اشارہ کرتا باہر کے سمت بڑھا تھا کیا سچ میں یہ میک ہی ہے کیا مطلب سے پہچانے میں غلطی ہو گئی نان میں بیٹھی وہ پاؤں ہی لاتی آسمان کو دیکھتی خود سے باتیں کہہ رہی تھی جب پیچھے آتا مرتجسپ خاموشی سے اسے سننے لگا تھا تم اس سے ناراض ہو کر گئی ہونا میں نے کہا تھا اس لیے نا پلیز واپس آ رہو تم ہی تو میرے دوست تھے اب میرا دوست کون بنے گا میں پھر سے اکیلی ہو گئی ہوں آسمان پر پوری آب و تاپ سے چمکتے چاند کو دیکھتی وہ ماسومیت سے کہتی رونے لگی تھی جب کافی دیر سے کھڑے مرتجسپ نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا تھا علین کی آنسو سے بلکل پسند نہیں تھی اسے جب جب روتا دیکھتا تھا اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوتا تھا ابھی بھی علین کے رونے سے اچکولے لیتے وجود کو دیکھتا اس کے گدباسوں کا حصار بانتا اس کے قریب بیٹھ گیا تھا میک کلون کے سمیل پر وہ خوش ہوتی سیدھی ہوئی تھی جب مرتجسپ کو دیکھ کر میں تم سے دور نہیں رہ سکتا اس لیے میں خود آگیا اسے خود کو چھڑانے کے لیے مضامت کرتے دیکھ کر وہ اس کی کلائی پکڑتا اس کے چہرے کے بہت قریب ہوتا بولا تھا مجھے جانا یہاں سے یہاں نہیں رہنا مجھے خود کو اس سے دور کرتے وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ ابھی مرتجسپ کے الفاظ جب اس کے قدم رکھتی تھے دو ماہ سے یہاں ہوں کہ کبھی تمہیں اپنا آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تم یہاں محفوظ ہو دن میں بھی رات میں بھی اگر پھر بھی تم چاہتی ہو کہ گلیوں میں سڑکوں میں رولتے آوارہ کتوں کو موقع دینا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو میں روکوں گا نہیں تمہیں لیکن اگر چاہتی ہو تمہاری عزت اور تم تمہاری عزت اور تم محفوظ رہو تو بہتر ہوگا اس منشن کی چار دیواری میں ہی رہو اور اگر دل کرے تو صبح سے اپنے کام پر دہان دو تمہاری مرضی علین کے روبر رو آتا وہ سے دیکھتا بولا تھا جب وہ اسے ایک نظر دیکھتی رخ موڑ گئی تھی علین کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا ولب دباتا سنجید کی سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا جی تو فرنڈز کیسے لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاصل ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک سیلی اجازت دی